ہلو دوستوں میں ڈاکٹر شیلنج سرما آج ایک ٹاپک لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ باڈی میں ٹاکسنگز کیسے بنتے ہیں اور آئر وید کے کنسپٹ سے یہ ٹاکسنگز ہیں کیا دوستوں موسٹلی کہا جاتا ہے اور ہر ساست میں بڑھنے تھے کہ سارے ڈیسیجن کی اتپتی آپ کے پیٹ سے یعنی ڈائیسٹیپ سسٹم سے ہوتی ہے اور یہ صحیح بھی ہے دوستوں ہم اپنے شریر کو پوشن دینے کے لیے اس کی بردی کے لیے اور اس کے سواست کے لیے ہیلڈی ڈائیٹ لیتے ہیں لیکن ہیلڈی ڈائیٹ کو لیتے سمیں ہمیں اسے کیسے کھانا چاہیے اور کیا کھانے کے نیم ہیں جن سے وہ کھانا اچھے طریقے سے پچ سکے اور ہمارے شریر کو اس سے نیوٹریشن مل سکے یہ بھول جاتے ہیں یا غلط طریقے سے بھوجن لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو فوڈ ہوتا ہے وہ ہے شریر میں جا کر انٹیسٹائن سے آنٹوں سے صحیح طریقے سے نہیں پچتا جس سے اسے آئروید میں آم رش کی سنگیہ دی گئی ہے آچر بھاگوٹ نے اسی آم رش کو ٹاکسنز کہا ہے جو کی انڈائیجسٹ فوڈ مٹیریل ہوتا ہے دوستوں یہی انڈائیجسٹ جیوس جو ہوتا ہے وہی انٹیسٹائن سے ایبزورب ہو کر بلڈ میں ملتا ہے اور بلڈ کے تھروں باڈی میں سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے اور یہی انڈائیجسٹ فوڈ مٹیریل باڈی میں جس جس جگہ پر جاتا ہے اس آرگن سے ریلیٹیڈ ڈیسیز کو پیدا کرتا ہے لائک سورائیسس ایگزما جیسی اسکن ڈیسورڈر کو ان ٹاکسنز کے کارن ہی ہوتا پایا گیا ہے جن کا ریزن ایڈیوپیتھک یا آٹو ایمین ڈیسورڈر بولا جاتا ہے جب دوستوں یہ آم رس سریر میں بلڈ میں آتا ہے تو ایک یہ انٹی جن کی طرح کرتا ہے جس کو ہمارا انٹی وڈی سسٹم سمجھ کے اس کے اخلاف رییکشنز کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جس سے شریر کو بہت سارا نقشان ہوتا ہے اور فلسوروپ ڈیزیز اتپن ہونے لگتی ہیں تو دوستوں اس آم رس کو ٹھیک کرنے کے لیے یعنی ان ٹاکسنز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اپنے شریر میں جانے والے فوڈ مٹیریل کو کیسے ہم اچھے طریقے سے پچائیں جس سے یہ اچھے طریقے سے ڈائجسٹ ہو کر پروپرلی بلڈ کا سرکولیشن میں اچھا فوڈ مٹیریل کے تھروں اچھا جوس آ پائے جس سے ہماری شبط داتوں کا پوشن طریقے سے ہو پائے اس کے لیے ہمیں فوڈ سے ریلیڈڈ آئر ویڈ کے نیامز کو فالو کرنا چاہیے دوستوں اس بیڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری ڈیسیزز جو کی آمرس کے یعنی ٹاکشنز کے کارڈ ہی ہوتی ہیں ان میں ایسے کچھ ایکزامپل ہیں آپ کے گاؤٹ ہے جس میں کریٹنین اور یوریا کا اسطر بڑھتا ہے ہرٹ پرولمز ہیں آپ کے اسکن ڈیسورڈرز ہیں موسٹلی آٹویمن ڈیسورڈرز ہیں ایلرڈک رائنائیٹس ہے ان ڈیسیزز میں انٹیجنز یعنی کے ایلرڈنز اور چادہ ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو کی آمرس ہوتے ہیں یعنی یہی آمرس ڈاکشنز کے روپ میں باڈی کو نسٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اسی لئے دوستوں کہا جاتا ہے کہ یہ پیٹ سے ہی ساری بیماری قدپتی ہوتی ہے تو فرینڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اور اس سے کافی انفارمیشن ملی ہو تو اسے لائک ایم سیر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اور لوگوں کو اس سے مدد مل سکے شکریہ